ہم پلانٹ لور کو اپنے پلانٹ سے بہت پیار ہوتا ہے اور جب ہمارے پلانٹ گندے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت خراب لگتا ہے تو چلیے آج جانتے ہیں ان کو کلین کرنے کے طریقوں کے بارے میں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے ایفیکٹیو طریقہ کون سا ہوتا ہے یہ دیکھیں ڈیفن بیکیاں بھی گندہ ہو چکا ہے اس میں بہت زیادہ دھول مٹی جمع ہو گئی ہے پہلا جو طریقہ ہوتا ہے ان پلانٹ کو کلین کرنے کے لئے وہ ہوتا ہے لیمن وارٹر اس کے لئے ہم ایک لیمن کو لیں گے اور ایک سٹرینر لگا کر اس گلاس میں لیمن جوس کلک کر لیں گے ہم اس ٹرینر کا یوز اس لئے کر رہے ہیں تاکہ سیڈ اور جوس الگ الگ رہے ہیں ہمیں کلیننگ کے لئے سیڈ کی کوئی نیڈ نہیں ہے یہ دیکھیں فرنٹس ہمارے گلاس میں لگ بگ ہاف ونچ کے برابر لیمن جوس کلکٹ ہو چکا ہے اب اسے ہم وارٹر سے فل کر دیں گے یہ ٹیب وارٹر ہے جو دوسرا ہمارا گلاس ہے اس میں ہم ڈالیں گے پلین وارٹر اور نیکس گلاس میں بھی ہم ڈالیں گے پلین وارٹر پر اس میں ہم ڈالیں گے آدھر اکن ونیگر بیسے تو میں کیمیکل اور سنثیٹک چیزوں کا اپنے پلانٹس پہ یوز بلکل بھی نہیں کرتی ہوں پر میں اسے یوز کر رہی ہوں صرف آپ لوگ کو دکھانے کے لئے کی کون سا طریقہ سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہے پلانٹس کو کلین کرنے کے لئے یہ دیکھیں اب ہمارے تینیوں گلاس ریڈی ہو چکے ہیں یہ پلین وارٹر کا گلاس ہے یہ لیمن جوس کا اور وارٹر کا ہے اور اس میں ونیگر پلس وارٹر ہے تو سب سے پہلے ہم یوز کریں گے پلین وارٹر کو اسے ہم ایک سوفٹ سے کلوت پہ لیں گے دیکھیں میں نے ہینکی یوز کی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اسے وارٹر سے گھیلا کر کے پانی کو نچوڑ دیں گے اور نچوڑنے کے بعد پتی کو اچھے سے کلین کر لیں گے اندر کی سائیڈ اور باہر کی سائیڈ دونوں سائیڈوں پر اچھے سے کلین کر لیں گے اس طریقے سے اس کے بعد ہم دوسری پتی کو کلین کریں گے لیمن جوس سے یہ دیکھیں یہ لیمن وارٹر ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے یوز کریں گے جیسے ہم نے پلین وارٹر کو یوز کیا تھا پتی کو دونوں سائیڈ سے کلین کر لیں گے اور اب ہم یوز کریں گے وینیگر وارٹر کو پروسس سیم ہے تینوں کو یوز کرنے کی ایک سوفٹ سے کلوت کو ڈپ کرنا ہے پھر نچوڑ کر پتی کو کلین کرنا ہے یہ دیکھیں اندر اور باہر دونوں سائیڈ سے اچھے سے کلین کر لیں گے کلین کرنے کے بعد چلیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں سوکھنے کے لئے کیونکہ سوکھنے کے بعد پتا چلے گا کہ کون سا طریقہ سب سے زیادہ افیکٹیو تھا یہ دیکھیں فرنٹ جس لیف کو ہم نے پلین وارٹر سے کلین کیا تھا اس پہ سٹین واپس سے آگئے ہیں یہ بہت ہی ٹف سٹین ہے اور جس پتی کو ہم نے لیمن وارٹر سے کلین کیا تھا وہ دیکھیں کتنی سائنی اور کلین ہے اس پہ سٹین واپس نہیں آئے ہیں اور وینیگر وارٹر سے جس پتی کو ہم نے کلین کیا تھا وہ بھی کلین تو ہے پر میں کیمیکل اپنے پلانٹس میں یوز نہیں کرتی ہوں اس لیے میں اب پورے پلانٹ کو کلین کرنے کے لئے یوز کروں گی لیمن وارٹر کو اس لیمن وارٹر کو میں نے سپری موٹل میں بھر لیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے پورے پلانٹ پر سپری کر دینا ہے ایک بار آپ پورے پلانٹ پر سپری کر لیجئے پھر ایک کوٹن کلوٹ سے یا پھر صوف ملبل کے کلوٹ سے اس کو ساف کر دیجئے آپ کا پلانٹ پوری طریقے سے ساف ہو جائے گا کلین ہونے کے بعد پلانٹ دیکھیں کتنا شائنی ہو گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اب پلانٹ کو کلین کرنے کے لئے کیمیکل کا یوز نہیں کریں گے اور یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی تھانکیو فور ووچنگ